ترکی میں موجود تمام پاکستانی محفوظ ہیں ابھی تک ہمیں کہیں سے کسی قسم کے کسی شخص کے حلاق یا دخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ تمام پاکستانی مکمل طور پر محفوظ ہیں جو سب سے ایمپورٹنٹ واقعہ پاکستانیوں پر ساتھ پیش آیا اس حفظے کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ غازی انتب میں ہمارے جو طلبہ مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے تھے ان میں سے تقریباً پچیس طلبہ نے ہمیں ریپورٹ کیا کہ وہ جہاں پہ رہائش وزیر تھے وہ امارات زلدلے کی وجہ سے نقصان ان کو بہت پہنچایا اور وہ رہنے کے قابل نہیں رہی اور ان کو خالی کرا لیا جیا ہے تو ان کو مدد چاہیے تھی کیونکہ وہ اس وقت ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی نہا وہ قیام کرسکے ہم نے فوراً ایک افسر کو ادنا میں پوز کیا ان تمام طلبہ کو ہم نے غازی انتب سے ایویکویٹ کیا اور ادنا میں دا کے اپنے بندورس پر ان کو ٹھہرایا اور اس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ فردر کیا چاہتے ہیں تو ان مجورٹی آف تس ورنس میں میں یہ کہا کہ وہ پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں کیونکہ اب جہاں پتہ نہیں کہ یونیورسٹیاں کب کلیں گی اور کس طرح حدہ تاکے چلیں گے تو ہم نے فوراً کوشش کر کے آج سے تین روز پہلے ایک پندرہ طلبہ کا جو تھا ہم نے پہلا ایک دستہ پاکستان روانہ کیا صبح چار بچ کے ستہ مینٹ پہ جب زلزل آیا اس کے ایک گھنٹے کے بعد ہی مجھے وزیراعظم پاکستان جناب شباہ شیف صاحب کا فون آیا اور وہ خود معلوم کرنا چاہتے تھے کہ زلزلے کی علاقت زلزے کے نقصانات کا اندادہ لگانا چاہتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کیا ریلیف میں امیجیٹلی ان کے لیے کر سکتے ہیں وزیراعظم صاحب نے حکم دیا کہ ان ڈی ایم میں اس پروسس کا ٹیک آور کرے جیمن این ڈی ایم میں نے انتہائی جانفشانی کے ساتھ کام کیا اور انتہائی برٹ افتاری سے انہوں نے وہاں پہ ٹیموں کو تشکیل دیا اور ساتھ تاریخ کو صبح ایلی ماننگ ایک پی ایف کی فلائٹ کے ذریعے پاکستان آرمی کے تیتیس ریسکیو آپریٹرز جہاں استمبول پہنچے بلکہ وہ ادنا لینڈ کی تھی فلائٹ اور وہاں سے ان کو فوراں آدھی امان روانہ کر دیا گیا جہاں پہ انہوں نے جا کے اندادی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا اسی طرح اسی روز شام کو پی ای 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 کی ایک فلائٹ کے ذریعے ریسکیو وان ون ٹو ٹو کے تلیپن ورکر جو تھے وہ استمبول آئے اور ان کو آفاد کے ذریعے ہم نے آدھی امان میں ہی ڈیپیوٹ کیا کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ آپریشنز ایک جہاں پہ کونسپریٹڈ رہیں اس سارے پروسس میں انہوں نے جو انیس لوگوں کو زندہ ایویکویٹ کیا اور کئی ایسی علاشیں جو اس سے تکمل بے کے ڈیئر دی رہی تھی ان کو انہوں نے تلاش کر کے رکاور دیا اس کے بعد ہم نے دوبارہ نیٹ اسیسمنٹ جو کہ ایک کنٹینیس پروسس تھا ایل ڈی اے میں کے ذریعے جس کی لگرانی خود وزیر اعظم صاحب کر رہے تھے ہم نے اپنا جو فوکس تھا ریلیف آپریشن کا وہ تھوڑا سا ٹینٹس کی طرف مڑا اور ان کی تعداد میں اضافہ کیا اور آہستہ آہستہ ہم نے اس سپلائی کو بڑھانا شروع کیا کیونکہ اس کی کنیکشن بھی تھی اس فیصلے کے نتیجے میں اگلے چار روز تک اور ابھی تک مستقل پی آئی اے پاکستانی ایر فورس، ٹرکیش ایر لائن، ٹرکیش ایر فورس کی بروادیں پاکستان سے وہ سمان دا رہی ہیں اور مجورٹی آف تسامان جو ہے وہ ونٹرائیس ٹینٹس ہیں بلانکٹس ہیں، وارم کلوڈنگ ہیں، کچھ فور آئیٹنز بھی ہیں اور کچھ عدویات بھی ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں زخمیوں کے لیے یہ تو ٹھیک سرکاری سطح کے اوپر جو کیا جا رہا ہے اور مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پرائیوٹ سیکٹر نے بھی اس کار خیر میں بہت دل کھول کر حصہ لیا ہے اور نہ صرف وہ مالی طور پر مند کرنے کے لیے آگیا ہے بلکہ وہ ذاتی طور پر بھی یہاں موجود ہیں یہاں الخدمت کی ٹی میں کام کر رہی ہیں یہاں کے ریلیش میں یہاں پر سلانی کی ٹی میں کام کر رہی ہیں اور جو سلانی کے ہیڈیں وہ یہاں خود بھی موجود ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں مجھ سے رابطہ کیا یا جو مجمل ہوا جو اپنے طور پر یہاں آئے اور انہیں آکے اندادی کارروائیوں میں سپلائیز بھی کی اور خود بھی ذاتی طور پر شامل ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ حادثہ ترکیہ کا نہیں ہے یہ حادثہ ہمارا بھی ہے کیونکہ پاکستان اور ترکیہ دو ایسے ممالک ہیں جو کبھی یہ محسوس نہیں کرتے کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں ہم ہزاروں میل دور ضرور ہیں لیکن ہمارا جو نظام ہے ہمارا جو دل ہے ہمارا جو پیار ہے وہ کالی دوستی نہیں ہے وہ ایک برادرانہ مراسم ہے ہمارا جوہ